بجٹ کی سپیچ میں فیننس پنسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں اے آئی ڈی ایس اور پیل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنیزبت سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کی عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں سے انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کافن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹ فیصد ہے ہائر ایڈیوکیشن مسلمانوں کا انڈولمنٹ سے پانک فیصد ہے پیل ایف ایس کا دوزہ اٹھار انیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد ہے دو ہزار باویس تیویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سیکھتا ہے زیادہ فیفٹی ایٹ پائنٹ فور پرسنڈ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کم مسلمانیں فیفٹین فیصد اور کیجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شہر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لا سورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا نوروزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقعے نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولت دی جاتی ہے میں موڑی حکومت کو مسلمانوں کے اچھوٹ بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینارٹی ویل فیر منسٹری میں دوزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ پیسر کی بجھٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تیزار کر دیا گیا اس سال کے بجھٹ میں صرف چند سو کور کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجھٹ کلیور پر پیسے مختصد نہیں کیے گئے یہ موڑی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اخلیتی سکولرشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیہاتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڑی نے کہا تھا کہ ایک کور سکولرشپ دی جائیں گے اب سوشفٹی ایٹھ لائک دی جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولرشپ سے محضم کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمائنڈ ریونڈ کرو ڈیمائنڈ ریونڈ کے لئے سے تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری میٹری سکولرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پرائمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری میٹری سکولرشپ پرش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے ایکویٹی میڈم آٹھ سو کورڈ ایک مزاق ہے پی ایم جی ای وی کے میں نو سو دس کورڈ دیوے گئے ساری دنیا جانتے ہیں کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ اندر ڈیولپ پر ہی آئے اور آپ مزاق کر رہے ہیں اٹھ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں نائنٹی سکولرشپ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹو راپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے بیلڈنگ سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے مینہ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے میں حکومت سے نمات مطالبہ کرتا ہوں کہ ختم کیا جائے اور سی بی آئیس انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلخوز مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے دکشت بھارت بنائیں گے اگر سترہ اور مسلمانوں نے افرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فنیس پیسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سینسٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھائیالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا LTC long term capital gain tax madam was decreased from 20 to 12.5% however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation and construction sector this chain LTCD is a quasi wealth tax on household particularly the middle class internship program madam 5 سال میں آپ ایک اور لوگوں کو انٹرن کرائیں گے میانے ایک کمپنی کو چار ہزار لوگ کو ترین کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا مہنے کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size may be prime minister موڈی is saying to Agnivir to do internship after forces of service in armed forces madam 21 پیلن پیپل have given up all hope and stopped looking for jobs this brings down to 9% eligible population that either employed or they are looking for jobs maybe finance minister can introduce a bearer's guard tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like prime minister moody is saying دیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے علیس کا ہے in real terms when adjusted to inflation the location of health ABPMJ has declined moody is saying he said he'll in india during G20 the reality is india is hurting madam this government wants to increase FDI from china is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling 0.65 in Addaq maybe the prime minister wants the chinese molaupur indian markets import from china across 101 billion 2024 prime minister moody says khaylo india but in reality the budget has shown that moody government policies jhello india gharib middle class farming city dwellers men and women sab moody ko jheel raha hai madam in the current financial year in february 5th 15 15,993 msme's have been closed total ms's closed have 35 on 680 andhra pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years moody government has shown their intellectual dishonesty not giving itr iam bairam steel factory railway kore khadiped recognition of palmaru as national regional project this shows intellectual dishonesty of this government madam i end i end my speech by by quoting a famous poet and i'm amending certain verses 133 crore انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف حکمرانوں نے حق تمہارا چھینا ہے خواہ کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں سوچتا ہو یہ نادان کیسے ہوا میں رہتے ہیں 133 crore انسانوں کب تک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں غریب خواتین نوجوانوں کسانوں سے رونے کی صدایں آتی ہیں جب شباب پر آ کر کھیت لہلاتا ہے کس کے نین روتے ہیں کون مسکر آتا ہے کاش تم بھی سمجھو کاش تم بھی جانو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ دھپ دیکھو رخ سے آتی چوہاہن دیکھتا ہی جاؤگے دیکھتا ہی جاؤگے ہوش میں نہ ہوگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا ہم نوکریہ دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈو ملنے لگے